جنب میرے پاس وہ الفاظ نہیں جنب والا شکریہ نہیں دیکھیں بات ان کے ساتھ ہو رہی ہے آپ تشریفہ اس طرح اگر لوگوں کو پریشرائز کر کے ان سے ووٹ لیا جاتا ہے پھر تو یہ امت کریں ہم سے ذرا لے کر دکھیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ووٹ کیسے لیتے ہیں اس طرح کے کار کے ساتھ میرے خیال سے جتنا بھی انسان بیگرہت ہوگا وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا میرا میٹر حسن نکوی سے نہیں ہے اس کے آت میں کچھ ہے بہن جو ہے میں اس سے بات کر رہا تھا سر اس کے آنکھوں میں آنسو تھے تقریباً رونے والی اور اگر میں اس کے ساتھ شاید دو منٹ اور کھڑا ہوتا تو میرے اپنے آنکھوں سے آنسو گر جاتا ہے کسی کو ماں بہن کی گالیاں دو کہ تم نے ووٹ نہ دیا تو تمہارا یہ ہو جائے گا اس بہن کو اس سے آرام سے ووٹ لیا جاتا ہے جناب حارسی میں کہتے ہیں اچ مشکلی نیزد کے آسان نشواد مردار آباید حرحسان نشواد جناب میرا حل میں سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی اس طرح کا مشکل ہے نہیں جس کی آسانی نہ ہو کوئی اس طرح کا مسائل ہے نہیں جن کا حل نہ ہو لیکن جناب حل کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کی آسانی نہ ہو کوئی مسائل ایسے نہیں ہے جن کا حل نہ ہو جناب والا اگر مل بیٹھ کے بات کریں اس مسائل کی جانب جائیں جسے ہم ال کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں بہتر ہوگا بجائے کے چادر اور چادیواری کی پامالی ہو جناب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بولوں لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کی جانب حل کی جانب نہ جائیں ہمارے لیڈران ہیں پارٹی صدر ہیں ان سے بات کریں مسئلے حل ہو سکتے ہیں بجائے کے مسائل کو اور مزید بڑا اور گہرا کریں جناب والا شکریہ جی نہیں دیکھیں بات ان کے ساتھ ہو رہی ہے آپ تشریف دیکھیں آپ تشریف رکھیں میں ان کی بات سن رہا ہوں دیکھیں اس پہ یہ ہے عوری سینیٹر صاحبہ اگر آپ یہاں بات زیادہ نہیں کر سکی تو you can meet me in my office دیکھیں اب یہ یہ کس ایجنڈے پہ ہم بات کریں دیکھیں کسٹوڈین میں ہوں اگر the person is not here to defend بات کریں پھر تو سارے یہی بات کرتے رہیں رات کو اگر اس طرح لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اس طرح اگر لوگوں کو پریشرائز کر کے ان سے ووٹ لیا جاتا ہے پھر تو یہ عمد کریں ہم سے ذرا لے کر دکھائیں یہی پریشرائز یہی سسٹم پھر ہمارے ساتھ کر لیں پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ووٹ کیسے لیتے ہیں ہم استفائی دے دیں گے اس ایوان سے جہاں پہ لوگوں کی عزت محفوظ نہیں جہاں پہ لوگوں کے بچے محفوظ نہیں اس چیز کے لئے تو اس ایوان میں لوگ نہیں آتے اور وہ آج کل تو ساری چیزیں ان کے آت میں تو میں انہی لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں میرا میٹر میں نے پہلے بھی کہا کہ محسن نکوی سے نہیں ہے اس کے آت میں کچھ ہے نہیں میں نے اپنا میٹر ان گورنمنٹ کے سامنے نہیں رکھ رہا ان کے آت میں کچھ بھی نہیں ہے جناب میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے نا کھن لیں اس طریقے کے اس طریقے کار کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو اس طریقے کار کے ساتھ میرے خیال سے جتنا بھی انسان بیغیرہ تو ہوگا وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں ہم اپنے انکوں سے دیکھا ہے لوگوں کو پریشرائز کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کے لوجس کے بار پندرہ پندرہ پولیس والوں کو کڑا کر کے دیکھا ہے میں خود گیا ان کے پاس میں خود کڑا ہوں گا ہوں میں آج بھی کڑا ہوں گا اگر کوئی آیا وہاں پہ چیئرمنٹ صاحب تو چلے گئے نا کوئی رولنگ دینوں نے میں خود وہاں پہ آج دیکھوں گا کہ کون آتا ہے جی کامران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سر آپ کے آنے سے پہلے ایک بیٹی اور ایک بہن بلوچستان کی بھی اور پاکستان کی بھی سر وہ آپ سے مخاطب تھی آپ کو معلوم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سردار اختر مہنگل جو ہے وہ ریزائن کر کے اس اسمبلی سے اس اسمبلی پہ عدم اعتماد کر کے جا چکے ہیں ان کی پارٹی کے دو سینیٹرز ہیں دو سینیٹرز کو اگر اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے جس طرح سے اس بہن کو اس بچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سر تو معاملہ سیدھا نہیں ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ممکن ہے کہ اس کا بہن کا ووٹ آپ لے لیں ممکن ہے کہ اس کو ووٹ آپ کو کاس کروا لیں آپ اپنے حق میں مگر نتیجہ کیا نکلے گا میرا صوبہ جو ہے وہ پہلے سے جل رہا ہے یہ جب جس دن یہ بہن جو ہے میں اس سے بات کر رہا تھا سر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تقریباً رونے والی تھی اور اگر میں اس کے ساتھ شاید دو منٹ اور کھڑا ہوتا تو میرے اپنے آنکھوں سے آنسو گر جاتے تو خدا کے واسطے اگر پاکستان کو آپ لوگوں نے چلانا ہے تو خدا کے واسطے اس کو جو نہ اس طرح سے ووٹ نہ لیں ہم سارے آپ کو ووٹ دینے کیلئے تیار ہیں مگر اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے اس طریقے سے ووٹ نہیں دیں گے ہم ووٹ کریں گے ہم عقل کی بنیاد پر ووٹ کریں گے ہم دلیل کی بنیاد پر ووٹ کریں گے ہم آپ سے دوستی کی بنیاد پر ووٹ کریں گے مگر اس طرح سے ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے اس کو اس کے پارٹی کے لیڈر کو آنے دیجئے اس کے پارٹی کے لیڈر کو اعتماد میں لیجئے صرف اس بہن اور بچی کے ساتھ نہیں ہو رہا اس کی پارٹی کا دوسرے قاسم صاحب ہے اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے میرے پارٹی کے لوگ ہیں میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پاس صرف اگر آپ کے کسی سینیٹر کو آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے افنا کو دینا ہے افنا معاملے میں ووٹ دینا اور افنا معاملے میں ووٹ نہیں دینا تو پھر یہ بڑی نقصان دے بات ہو جائے گی یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ مگر یہ بات دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی اختر مہنگل نے اگر ریزائن کیا کہ نصیمہ ریزائن کر دے گی اور بھی ہم میں سے پانچ ساتھ لوگ ریزائن کر جائیں گے ممکن ہے کہ ان پانچ ساتھ لوگوں میں بھلے ہیں اگر دستور کو اس طرح سے بنانا ہے دستور پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے دستوری امینڈمنٹس پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے صرف پھر اس کے بعد جو نہ اس دستور کا کوئی جو ہے نہ وہ نہیں رہے گا ہم تو اس دستور کو آنکھوں سے لگا کے رکھتے ہیں ہم تو اس کو تیسے نمبر پہ جو نہ کتاب سمجھتے ہیں پہلے قرآن کو پھر حدیث کو اور اس کے بعد اپنے دستور کو کیا اس میں آپ اس طرح کی ایڈلٹریشن کر رہے ہیں کہ کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جائے کہ آپ اس طرح کی ایڈلٹریشن اس کے لیے کی جا رہی ہے کہ کسی کو خود بٹھالو کیا اس طرح کی ایڈلٹریشن کی جا رہی ہے کہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دو کہ تم نے ووٹ نہ دیا تو تمہارا یہ ہو جائے گا اس بہن کو جو نے اس سے آرام سے ووٹ لیا جا سکتا ہے مگر اس طریقے سے یہ ووٹ نہیں دے گی اس طریقے سے دوسرے بھی ووٹ نہیں دیں گے کوئی ایک شخص بھی آپ کو ووٹ نہیں دے گا بہت سواسسار جاؤتے ہیں اب آپ کو اٹھا بڑی کے بعد جو کچھ ہوا سب چاہتے ہیں اس کے بارے بھی کہیں کہ کانون ہے کانون نہیں ہے دو کہ کانون ہے نہیں یا ہے بھی صحیب تو وہ سوڑ ہے سپریم کوئٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ نوٹس لیں یہ جو دورا مجھوٹ ہو رہا ہے ازارتی اور یہ سایک شخص ہے حرکے کام ہو رہا ہے بہت زیادہ اس پر سپریم کوئٹ وہ نوٹس لیں سپریم کوئٹ کہے ہیں ان کو کہ جو پہلے کچھے کے ڈاکو جائے کنٹرول کرو اپنی گرنے لے چاہو وہاں سے وہاں تو بھی منی ہوتی یا اپنی نیم پی گرنے پر داخل ہوگے اور تمہیں بچے اٹھانے کے بہت شیئر ہو یہ بات بھی کوئی ٹھیک ہے کرنی چاہیے سمکو یہ بات کون کر سہتے ہیں سبیہ کوٹ کر سہتے ہیں اور کون کرے گا